اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف اظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین زندگی اگر پریشانی سے گزر رہی ہے تو گھبرانا مت یہ وظیفہ پڑھ لو یا سن لو دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لینا زندگی خوشحال بن جائے گی قسمت بدل جائے گی زندگی میں وہ ساری خوشیہ مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں بشرتے کہ گھبرانا مت مایوس مت ہونا کیونکہ اسلام میں مایوس ہونا جائز نہیں ہے تو ناظرین جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ قرآنی عمل ہے جن بھائیو اور بہنوں کو پڑھنا نہیں یادہ وہ سن بھی سکتے ہیں سنتے ہی ان کے گھروں کی اور ان کے زندگی کو ان کے دکانوں مکان کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی یہ رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا اور خوشیہ ان کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کون سا عمل ہے جس سے سننے سے بھی اتنی پاور فول اور طاقت فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا قرآنی عمل ہے قرآنی عمل کو آزمانی کی نیت سے نہ سنیے گا نہ پڑھئے گا ٹھیک ہے بلکہ کہ صدق دل سے کریے گا انشاءاللہ بہت ہی اثر دار ہوگا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائگ ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ خوشحال بھی رہتے ہیں اور ویسے ہی لگ بگ پریشان بھی رہتے ہیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اپنا دکھ اپنا درد مجھے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف کرتا ہوں اور دعا کرواتا بھی ہوں کہ اللہ ان کی تمام مشکلوں کو تمام پریشانیوں کو حل کرے اور ان کو خوشیہ نصیبتہ فرمائے آمن سم آمن لیکن ناظرین کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفی کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا عمل جو ہے جن کی زندگی میں یا جن کے گھروں میں جن کے دکانوں مکان میں بار بار پریشانی آ جاری ہے کوئی کام کرنا چاہتے وہ کام رک جاتا ہے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے وہ حاصل نہیں ہو پاتی تو ایسے لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے مایوس نہیں ہونا ہے بس یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں اس کو کرنا ہے یہ عمل آپ کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے پڑھنا یا سننا ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لے یا تو فجر کی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا آتا ہے تو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں جن بھائیوں اور بہنوں کو پڑھنا نہیں آتا کیونکہ تھوڑا سا آپ کو اس عمل کرنے میں ٹائم لگے گا جیسے پندرہ پندرہ منٹ ہائی اس منٹ آپ کو لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھے جہاں پر آپ نے پڑھا وہیں پر بیٹھے رہے شروع اور آخر میں آپ کو درو شریف پڑھے لینا ہے درو شریف اس لیے آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ درود کی برکت سے اللہ تعالی اس دعا کو اس مقصد کو کامیاب بہت جلدی کر لیتا ہے اللہ کا فرشتہ اس دعا کو اللہ کی قریب بہت جلد پہنچاتا ہے جس دعا میں درود لگا رہتا ہے تو آپ کوئی بھی درو شریف پڑھ سکتے اس میں کوئی عرض نہیں ہے بہتر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا کم ایک سو ایک ایک مرتبہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اس کے بعد اللہ کا کلام کھولنا ہے کلام اللہ قرآن شریف اس کے بعد بائیس میں پارے میں جانا ہے بائیس میں پارے کا نام لیتے ہی جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہے سورہ یاسین جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ کہیں پر بھی سرچ کر لیں سورہ یاسین آواز سے آئے گی ان کو سیدھ کے دل سے چپ چاپ سننا ہے بیچ میں گفتگو نہیں کرنی یعنی باتیں نہیں کرنی بشرتے کے کوئی ایمپورٹنٹ جیسے ماں باپ بلالی ہے تو اٹھ کر چلی جانا ہے ماں باپ سے بات کر سکتے ہیں ورنہ ایسے فضول باتیں اس بیچ میں نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں سن بھی رہے اور باتیں بھی کر رہے ایسا نہ کریں اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پورے جب تک پڑھے نہ لیں تب تک اٹھے نہیں ہاں ماں باپ اگر بلائیں یا کوئی ایسا حادثہ آجائے جس سے آپ اٹھ سکتے ہیں اسی طرح روزانہ آپ کم سے کم اکیس دن یا اکتیس دن یا اکتالیس دن تک کریں اللہ کا فریشتہ اور اللہ توارک و تعالی آپ کی اتنی مدد کرائے گا اپنے فریشتوں کے ذریعہ اور آپ کی ہر پریشانی کو ہر رکھا ہوا کام کو دور کر دے گا ساری چیزوں کو پورا کر دے گا اور اتنی خوشیاں نصیب کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ناظرین اس کو صدق دل سے کریں میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نی کی میں شامل ہو جا رہا ہے بات اچھے لگے کہ تو عمل کریں چینل پہ نہ تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیرا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ